وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر وفا ہوتی خون کے رشتوں میں تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں اب آج کے بھائی بن گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے بنی امین کے بھائیوں جیسے اور ایک حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں اوورسیز پاکستانی کی حچے کیا آتا ہے بیس سال تیس سال لگانے کے بعد بوڑی بیوی اور بگڑی ہوئی اولاد یہ میری بات آپ لکھ لیں یہ آپ کے کام آئے گی اور اگر کوئی اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے کوئی بھی اس پر اپنا اختلاف رائے دینا چاہتا ہے میں حاضر ہوں یہ کمنٹ بوکس آپ کے لئے کھلا ہوگا ہے اور میں صرف آپ کی معلومات کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے میں ساب سے چھوٹا ہوں اور مجھے میرے بھائی نے یہاں سے ویزا خرید کر میرے لئے بھیجا تھا کہ بھائی آ جائیں یہاں پر کمائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں ایسے ہونا چاہیے بھائی تو میں یہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سمجھے کہ یہ اپنے دل کی بڑاست نکال رہا ہے میں صرف جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان پر ایک ہلکا سا چھوٹا سا تجزیہ کر رہا ہوں یعنی کہ بڑے بھائی کو قربانی کا بکرہ نہیں بنانا چاہیے میرا صرف اتنا مقصد ہے کہنے کا اچھا جی آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی فیدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو لوگ ابھی کے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ملک چھوڑنا چاہیے اور باہر ملک جا کر اپنا مستقبل سنبھارنا چاہیے سوری تو ایک کمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بھائی ہیں انہوں نے اپنے دل کی بھڑاست خوب نکالی ہے تو یہ کمنٹ میں نے کم از کم آٹھ نو مہینے سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ کبھی اس پر ویڈیو بناوں گا ضرور اور ہر یوٹیوبر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو اپلائی دے حد اول امکان اچھا جی بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ بڑھتے ہیں یہ کمنٹ آپ پڑھ دی جی انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور میری انگلیش اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ میرا ایکٹرز کی اچھی ہے اچھا جی صرف فان کے لیے تھا یہ بھائی لکھتے ہیں کہ فادر یعنی کے والد اور گھار والے تمام مل کر اوورسیز جو پاکستانی ہوتا ہے جو گھر سے باہر ہوتا ہے تو اس کو آپ کو پتا ہے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں اس کے ساتھ گیم کرتے ہیں اس کے پیسے سے چھوٹے بھائی کا گھار بنتا ہے چھوٹے بھائی کا بزنس بنتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں گھار گیا تو بیوی مجھے کہنے لگی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں آپ کا جہاں کی مارکیٹ میں کوئی تجربہ نہیں ہے لہٰذا ابھی پھر واپس جائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل سنبھالیں وہ کہتے تھے کہ بیس یا پچیس سال لگانے کے بعد جب میں گھر گیا تو نہ میرا گھر تھا میرے سب چھوٹے بہن بھائیوں ان کو سب کی شادیاں بھی ہو گئی تھی اور ان کا بزنس بھی بن گئے تھے اور میرا کوچھ نہیں تھا تو میں نے بیوی کی طرف جب دیکھا تو بیوی نے مجھے کہا کہ ابھی بھی آپ کے پاسٹ ٹائم ہے پہلے تیس سال آپ نے لگایا ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اور اب جائیں اور اب اپنے بچوں کو سنبھالیں اور ایک حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں اوورسیز پاکستانی کی حد سے کیا آتا ہے بیس سال تیس سال لگانے کے بعد بوڑی بیوی اور بگڑی ہوئی اولاد یہ میری بات آپ لکھ لیں یہ آپ کے کام آئے گی اور اگر کوئی اس کو جسٹریفائی کرنا چاہتا ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں کر سکتا ہے اچھا میری بات کو آپ کانلی دل پر مات لیجئے گا میری یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے یا چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے میرے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرا صرف مقصد اتنا ہے صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو بھی ہوتا ہے وہ پاکستان سے دس گنا زیادہ کم آتا ہے اگر پاکستان میں وہ بیس زار کم آ رہا ہے تو وہ کم از کم یہاں پر کم از کم ڈیڑھ لاکھ تو آرام سے کم آئے گا یا کوئی بھی پاکستانی آپ اٹھا کر جہاں پر دیکھ لیں تو سیونٹی پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو کم از کم ڈیڑھ لاکھ روپے بھیجتے ہیں پاکستان میں سیونٹی پرسنٹ ایسے ہیں اس چین اوپر بھی ہیں اس چین اوپر بھی ہیں چالو میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں تو وہ پھر پاکستان میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کا دماغ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سے اس کو پتا ہوتا ہے وہ بیچارے سمجھتے ہیں پاکستان والے جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا جو چلا گیا ہے اس کو جب تک ہم نہیں کہیں گے یہ واپس نہیں آئے گا حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے جیسے یہاں پر اوپر سیز پاکستانی ٹائم گزار رہا ہوتا ہے اس کو شوگر بلڈ پریشر اور گردوں کی اور تیسری دل کی یہ چار بیماریاں اٹھ ٹائم اس پر ہاوی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر اکسیجن بہت کم ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ابھی تو یہاں پر میں بالکل آبادی والے جگہ پہ کڑوں تو لہٰذا پہلے اس کے چھوٹے بھائی کا کاروبار سیٹ کر لیں حالانکہ اس کا اپنا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا محنت کرے وہ بھی کہیں جوب مطلب تلاش کرے تو جا اس کو جوب کی ترغیب دے والدین دیں کہ بیٹا اب آپ کا بڑا بھائی نکل گیا ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ خود جائیں اور اپنا مستقبل آپ خود سنبھالیں اچھا وہ پھر کیونکہ بزرگوں کا دماغ اس طرح سے بھی ابھی پہلے بزرگ پہلے زمانہ اور تھا پہلے سب بھائی کماتے تھے اور والد والد کے ہاتھ پہ رکھتے تھے یا والدہ کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اپنی کمائی اور پھر والد یا والدہ ان کے پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی تھی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر وفا ہوتی خون کے رشتوں میں تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں اب آج کے بھائی بن گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے میرا ہرکس کہنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہر آئیں اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیں یا ان سے کنارہ خوشی کر لیں ان کو اپنی لیمٹ میں رکھیں میرا کہنے کا صرف مطلب اتنا ہے اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف میرا اتنا ہی تھا بس کہ ہر کسی کو بھائیوں اپنی لیمٹ میں رکھیں یہ جوانی اور یہ آپ کے شریر میں جو پاور ہے یہ صدہ نہیں رہتی اور یہ جو پردیس ہے نا یہ ایک میٹھی جیل ہے یہ انسان کو اندر سے خوکلا کر دیتا ہے میں آپ کو اپنا بتاؤں جب میں دوہزار سولہ کے سٹارٹ میں یہاں پر آیا تھا نا دوہزار پندرہ کے اینڈ میں اگست میں میں آیا تھا یہاں پر اس وقت میرا وزن تھا ترپن کلو میں ابھی تک ایکزیکٹ یاد ہے ابھی اس وقت اگر مجھے تولہ جائے نا تو میرا وزن کم اس کم نوے کلو بن رہا ہے اور اس وقت میں ایک مان جو پچاس کلو کا مانو تیار یا چالیس کلو کا جو آٹے والمان وہ میں کندے پہ رکھ کر باہر جاتا تھا چکی پہ آٹا پہ لوانے کے لیے اب میں اس وقت حالانکہ میرا وزن بھی کم تھا میں کمزور بھی تھا تو اب میں آپ کے سامنے ایک موٹا تازہ بھی ہو اچھا بھی ہوں دکھنے دکھنے میں لیکن اب وہی چالیس کلو وزن اٹھا کر میں زیادہ زیادہ اگر جا سکتا تو وہ سامنے آپ کے سامنے ہیں یہ ایک سو میٹر ہوگا کمز کم وہ دیوار صرف اس تک جا سکتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے وہ بچارہ کما 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 کر گھر کی ٹینشن لے لے کر لے لے کر لے لے کر وہ اندر سے کھوکلا ہو چکا ہوتا ہے تو جب وہ گھار آتا ہے تو وہ اپنا ایک پھلتا پھولتا گھر دیکھنا چاہتا ہے اس جیسے گھر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بھی اس طرح سا گھار ہو اس کے بچے پڑھے لکھے ہوں اس کے بچوں کے تان پر اچھا کپڑا ہو اور اس کے بچے دکھنے میں لگیں ایسے کہ کسی اچھے کھاتے پیجے گھرانے کے ہیں نہ کہ وہ اپنے بچوں کو جتیموں کے بچوں جیسے پائے تو بیسیکل یہ ایک بھائی کا دکھڑا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیا تو احتیاط صرف اتنی آپ نے کرنی ہے اگر آپ اس وقت ملک چھوڑنے کے تیاری کر رہے ہیں تو صرف آپ نے احتیاط اتنی کرنی ہے کہ گھر والوں کو سمجھا کہنا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کو میں بھوکا نہیں سونے دوں گا اور آپ کو میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پیناوں گا کہ اگر محلہ میں یا محلے میں یا شہر میں اپنے میں ہمارے پڑوس میں کسی کپڑے اچھی ہوں گے تو ان کے جیسے آپ کی بھی ہوں گے ہیں ان کو ہنڈا وان ٹو فائیو یہ دے کر یا ان کی طرح طرح کی جو ہے الٹی سی دی فرمیشن پیل اکوٹ یہ والے پیل اکوٹ میں اس طرح مہنگا بھی نہیں ہے میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں تو میری باتیں میں تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی میری بات آپ کو کسی پوائنٹ پر اگر بری لگی ہو تو آپ نے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے تاکہ میں اپنی غلطی صدار سکوں تو اپنا خیال رکھی گا اس چینل کا بھی اللہ نگبان